دوستو آج ہم بات کرنے والے اس ٹائٹینک جہاج کے بارے میں جو آج سے لگ بھگ سو سال پہلے ڈوبا تھا اب اس کا جو ملبا ہے کناڑا کے سمدر کے کنارے موجود ہیں اور اس کے ملبا کو دیکھنے کے لیے اس کے موڈل کو دیکھنے کے لیے اور اس چیز کو فیل کرنے کے لیے لوگ وہاں پر وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں کل ملا کر کے ٹوریزم کا سیکٹر یہاں سے وکسیت ہو رہا ہے ایسی اور بھی ویسپ بھر میں بہت ساری جگہ ہیں جیسے کی ہٹلر نے جن لوگوں کو گیس چیمبر میں بند کر کے مارا تھا وہاں بھی اس کو دیکھنے کے لیے اس کو فیل کرنے کے لیے لوگ آج بھی بہت سارے ٹوریزم لوگ جاتے ہیں ٹھیک اسی پرکار کی خبر یہ آئی تھی کہ ابھی حال ہی میں ٹائٹینک کو دیکھنے گئی ایک پنٹو بھی جس میں پانچ لوگ سوار تھے اور جانتر اس میں وہی لوگ تھے جن کے پاس پیسہ تھا پانچ لوگ اس میں سوار تھے تو چالک سہید سب لوگوں کی اس میں ڈیتھ ہو گئی ہے ریجن اس کا بتایا یہ جا رہا ہے کہ بہت زیادہ گہرائی میں جانے کے کارڈ زیادہ آکسیجن کی ضرورت پڑی ہوگی اس پنڈوبی میں جو موجود آکسیجن تھی وہ ختم ہو گئی اور اسی کے چلتے چلتے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ ایک ریجن یہاں پر بتایا جاتا ہے اب یہ جو ٹائٹن پنڈوبی ہے اس کا ملبہ ٹائٹینک جہاز کے ملبے سے لگ بھک سولہ سو فیٹ کی دوری پر ملا ہے آسین گیٹ کمپنی نے بتایا ہے کہ ٹائٹن پر سوار سب ہی پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اس پنڈوبی پر سوار پانچ لوگوں میں چار تو ارب پتی تھے مطلب کاروباری تھے امریکی کوشٹ گارڈ نے گروہار سام تک پنڈوبی میں آکسیجن ختم ہونے کی آسنکہ جاتائی تھی مارڈن سی ایک سو تیس ہرکیولس پی ایٹ سہید سولہ ائرکراپٹ اس پنڈوبی کی خوز اور بچاؤں میں لگے ہوئے ہیں آج سے قریب ایک سو گیارہ سال پہلے پندرہ اپریل انیس سو بارہ کو اتری اٹلانٹک مہا ساگر میں ٹائٹینک نام کا ایک جہاز ڈوب گیا تھا اس سمیے میں یہ اُس جمعانے کا سب سے بھی سال جہاز ہوا کرتا تھا اس میں لگ بھگ پندرہ سو لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی اور درگھٹنا کی قریب تہتر سال بعد مطلب انیس سو پچیاسی میں کناڈا کے پاس نیو فاؤنڈ لینڈ دویپ کے پاس اس جہاز کا ملوہ ملا اور یہ ملوہ سمدر کے تیرہ ہزار فٹ نیچے تھا مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ لگ بھگ چار کلومیٹر کی گہرائی میں سمدر کے نیچے دی ہم جاتے ہیں اب جیسے ہی پتا چلا کہ ٹائٹینک یہاں پر مل گیا ہے لوگوں نے دیکھنے کی اکچھا جاہر کری دو جار اکیس میں اٹلانٹک میں پڑے اس ملوے کو دکھانے کے لیے امریکی کمپنی اوسین گیٹ نے ٹائٹینک ٹوریزم کی سرواد کری تھی تو کونسی کمپنی ہے یہ یہ کمپنی ہے اوسین گیٹ اس نے ٹائٹینک ٹوریزم کی سرواد کری دو ہزار اکیس میں اٹھارہ جون سے جو بندوبی لاپتہ تھی اس میں چار ارب پتی تھے پانچ لوگوں کو لے کر کے ٹائٹینک ٹوریزم پر گئی تھی ہائیڈرو سپیس گروپ کے مالک ویلیم کوہنس کے مطابق کچھ لوگوں کو ہوای دویپ اور کیریبین دویپ کے قریب سمدر کی گہرائیوں میں جانا پسند ہے یہاں سمدر کے اندر آپ کو کلر فل لائف دیکھتی ہے چٹانے دیکھتی ہیں اس سے آپ بہت زیادہ رومانچیت ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ لوگوں کا کہنا ہے جن کے پاس پیسہ اچھا خاصہ ہو پیسہ کو زیادہ مہتو نہیں دیتے ہیں وہ جیون میں رومانچ چاہتے ہیں کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں جسے جیون بھر وہ بھولا نہ پائیں اسی وجہ سے ہمیر لوگ اس طرح کی سمدری یاترائیں کرتے ہیں پانچ لوگوں کے نام یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹاکٹن رس پال ہینری سہجادہ داؤد سلیمان اور ہیمیس ہارڈنگ آٹھ دن کی یاترہ تھی اور ایک ٹکٹ لگ بھگ دو کروڑ روپے کرے گا اوشین گیٹ کمپنی ٹائٹینک ٹوریزن پر لے جانے کے لیے ایک ویکتی سے لگ بھگ دھائی لاکھ ڈالر مطلب دو کروڑ روپے لیتی ہیں کناڑا کے سینٹ جان نیو فائلینڈ سے اس کی یاترہ چالو ہو جاتی اور یہ سمدری یاترہ آٹ دن اور سات رات کی ہوتی ہے اور یہاں پر ایسا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں لے جائے جاتا ہے ایک ہٹے لگ بھگ زیادہ زیادہ پانچ لوگوں کو ایک بار میں لے کر کے جاتی ہیں اس سمدری یاترہ کو اور زیادہ رومانچک بنانے کے لیے اس طرح کی کمپنیاں ایک اور پیکیچ آفر کرتی ہیں اس کے لیے ہر ویکتی سے دو لاکھ تیرانوے ہجار پانچ سو پانچ سو پانچ سو ڈالر مطلب دھائی کروڑ روپے تک لیے جاتے ہیں یادی آپ کوئی سیاترہ میں جانا ہے تو ایک مہینہ پہلے سے ہی آپ کو تیاری کرنا پڑے گا پانڈب بھی لوگوں کو لے کر کے سمدر کی انیس ہجار فٹ کی گہرائی تک جاتی ہے اب آپ سوچ سکتے ہیں کتنی گہرائی تک آپ جاتے ہیں یادی آپ کو جانا ہے تو اوسین گیٹ کی ویب سائٹ پر جا کر کہ کوئی بھی ٹائٹینک ٹوریزم کے لیے اپنا سلوٹ بک کر سکتا ہے اس کے لئے کچھ کرائیٹیریہ دیئے گا ہے جیسے کہ 18 سال سے زیادہ آپ کی ایج ہونا چاہیے آپ کی جو یادرہ ہے کناڑا سے چالو ہوتی ہے ایسے میں آپ کے پاس پاسپورٹ اور ویجا جروری ہے ایک سبتہ تک آپ پانڈب بھی میں رہ سکے اس لیول سے آپ کو فٹ رہنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ میں 6 فٹ کی سیڑی پر تیجی سے چڑھنا اور اترنا 10 کلو تک وجہ نسانی سے آپ اٹھا پائیں اتنی آپ کی چھمتہ ہونی چاہیے تو مرین ٹیکنالوجی سوسائٹی نے اس بارے میں بتایا ہے کہ ٹائٹینک ٹوریزن کے دوران سرکچہ کے سب ہی مانکوں کا خیال رکھا جاتا ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کمپنی کا کہ پچھلے پچاس سالوں میں پانڈب بھی آترے کے دوران کوئی بڑی گھٹنا نہیں گھٹی ہے جس پانڈب بھی سے اربپتی گئے تھے وہ دنیا کی سب سے مورڈن اور ایڈوانس سب مرسیبل ہے آفر کیٹر کا کہنا ہے کہ سرکچہ کے چاہے جدنے بھی آپ اندجام کر لیں لیکن اس طرح کی سمودری آترہ بہت خطرناک ہوتی ہے یہ پانڈب بھی کے بارے میں تھوڑی کی جانکاری دی جاتی ہے اوپر سے دی اس کو ہم دیکھیں گے تو پانڈب بھی کی جو باہری ستح کی موٹائی ہے وہ لگ بھگ پانچ انچ ہے پچھلا حصہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر اوکسیجن ٹینک ہے پانڈب بھی کی کھڑکی بھی رہتی ہے جس سے آپ باہر جھاک کر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر سامنے دکھائی دیا ہے آپ کو لگ بھگ کیپسیٹی کی بات کرے تو پانچ لوگ اس میں بیٹ کر کے جا سکتے ہیں اور کتنی گہرائی کیس کی کیپسیٹی ہے تیرہ ہزار ایک سو تیس فٹ کی ہے اور آکسیجن کی کیپسیٹی دیکھا جائے تو چھانوے گھنٹے اور اس کا نرمان کیا گیا تھا کاربن فائیبر اور ٹائٹینیم سے خاص بات یہ ہے کہ کاربن فائیبر ایک پولیمر ہے جو ہلکا اور اسٹیل سے پانچ گناہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے ٹائٹینیم اسٹیل جتنا مضبوط ہے لیکن اس سے پیتالیس پرطسط ہلکا ہوتا ہے اس لئے ان کا استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ پانڈب بھی ڈوبے گی نہیں لمبائی چڑھائی بھی اس کا بتایا جاتا ہے اب دکت یہاں پر یہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ دیں اس پرکار سے پانڈب بھی اتنی زیادہ گہرائی میں ڈوبتی ہے نا تو اس کو کھوچ کر نکالنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نوسینہ کی جاتر جو پانڈب بھی ہیں کیول 800 فٹ تک جا سکتی ہیں دنیا میں اب تک سب سے زیادہ 1575 فٹ کی گہرائی تک بچاؤ ابھیان چلایا گیا ہے 1973 میں روجل چیپمین اور روجل میلنز تین دنوں تک کناڑا کے قریب سمدر میں اپنی پانڈب بھی مین تھرڈ کے ساتھ گائب تھے دیکھئے ٹائٹن جہاز کو کھوچنے کے لیے سمدر میں بہت سارے جہاز بھیجے گئے تھے جیسے کی سرچ ایریا والا ہے کچھ جگہ ٹائٹینک کے ملبے والی جگہ میں کون گیا اس کے علاوہ اید ہم دیکھے ہیں تو بہت سارے جہاز جیسے کی سرچ ایریا کی بات کریں تو گلاس بے ہے اور ٹائٹینک والی جگہ میں آپ کو اسکینڈی وینلینڈ ڈیپ اینرڈی جان کی بوٹ اس کے علاوہ ایل اٹالینٹی اور اٹلانٹک مرلین جیسے جہاز بھیجے گئے تھے سب کی الگ الگ بھی سیستہ جیسے کی جو اٹلانٹک مرلین ہے بارہ ہزار پھیٹ سے جیادہ گہرائی تک آپریشن کو انجام دینے میں سکچا ہے ریموٹ کنٹرول سے اس کو آپ آپ آپریٹ کر سکتے ہیں وہیں ہم بات کر رہے ہیں ڈیپ اینرڈی دس ہزار پھیٹ تک سمدر کی گہرائی میں مجبوط کیبل کے جریعے آپریشن کو انجام دے سکتا ہے اسے ریموٹ کنٹرول سے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے کونسا جان کی بوٹ سونار ٹیکنولوجی مطلب آواز کو سن کر پانی کے اندر کسی چیز کو کھوزنے میں اس کی کیپسٹی بتائی گئی ہے گلاس بے کی بات کریں تو کناڈائی نوسینک جہاز پانی کے اندر چکت سسائطہ دینے کے لئے تیار رہتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک جلپوت دیکھنے کو ملے گا جو کتنی گہرائی کو کور کر سکتا ہی جانکاری نہیں ہے اس میں بھی ریموٹ کنٹرول سے اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے کس کی بات کری گئی ہے اس کا انڈی وین لینڈ کی الاتلینٹے کی بات کریں تو یہ تیرہ ہزار کی پھوٹ تک گہرائی تک جا سکتا ہے مطلب ٹائٹینک کے ملبے تک آپریشن کو انجام دے سکتا ہے ریموٹ کنٹرول سے آپ اس کو چلا سکتے ہیں یہیں سے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ ڈارک ٹوریزم کیا ہے ڈارک ٹوریزم ٹھیک اسی پرکار کا ہوتا ہے جیسے کی آج کے سمعے میں آپ یہ ٹائٹینک کو کھوجنے کے لئے گئے تھے ٹائٹینک کو دیکھنے کے لئے گئے تھے گلاسگو کیلیڈونین اسکوٹلینڈ میں ٹوریزم سبجیکٹ کی پروپیسر جے جان لینن واشنگٹن پوشٹ کو بتاتے ہیں کہ ڈارک ٹوریزم گھٹنا نہیں ہے بلکہ ایک سبد ہے دراصل اپنے ساتھیوں کے ساتھ ریسرچ کے دوران انہیں پتا چلا تھا کہ 1815 میں ہوئی وارٹرلو کی لڑائی دیکھنے کے لئے کئی لوگ گاڑیوں سے دیکھنے گئے ان کو پتا ہے کہ ہم مر بھی سکتے ہیں پھر بھی وہ رومانچ کے لئے جنگ کے میدان میں جاتے تھے ان کا دعویٰ ہے اس کے بعد سہی 1996 میں انہوں نے پہلی واری سبد کا استعمال کیا تھا آج کے سامنے میں ڈارک ٹوریزم کے انترگت لوگ ان جگہوں میں جاتے ہیں جہاں پر تراصدی کے نسان آج بھی موجود ہیں ان جگہ پر جا کر لوگ یود کی ویبھیز کو فیل کرتے ہیں بڑی کوئی آبدہ کو فیل کرتے ہیں دکھ اور نرسنگھنار کی کہانی کو دیکھتے ہیں اور ڈارک ٹوریزم کے انترگت ہی ٹائٹن پندوبی سے لگ بھک پانچ لوگ ٹائٹنی جہاز کے ملبے کو دیکھنے کے لئے گئے تھے بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جیسے کی چیرنیبل ہے 2019 میں یہاں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ گھومنے کے لئے گئے تھے 1986 میں چیرنوبل پاور سٹیشن کے پرماڑو ریکٹر میں وزفورٹ ہوا تھا یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی پرماڑو آبدہ تھی اب ریڈیو ایکٹیو گامرے کروڑوں سے بھرے اس جگہ پر لوگ گھومنے کے لئے جانا چاہتے ہیں یہ لوگ اس سمیے کے خوپناک درست کو یاد کر کے اس کو فیل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر پاوروانڈو ریکٹر میں بھی سپورٹ ہوا تھا اس کے بعد ایشٹر کے دوران دنیا کے کئی ٹورشٹ لوگ فیلپینز کا سین فرنانڈو نام کی جگہ جاتے ہیں ہر گوڈ فرائیڈو کو لوگ کیلوں سے بھرے کروس پر لٹکتے ہیں اور فیل کرنا چاہتے ہیں کہ کتنا درد ہوا ہوگا ایسا مسیح کو جب ان کو کیلوں سے لٹکایا گیا تھا یہ تصویر ہے پولینڈ کے آزویز کیم کی ہٹلر کا یہ یادنا کہ اندر آج کے سامنے میں ڈارک ٹوریزم کی سب سے پسندیدہ جگہ مانی جاتی ہے لاکھوں لوگوں کو یہاں پر بہرے میں سے مارا گیا تھا ہر سال لگ بھگ 20 لوگ یہاں پر دیکھنے جاتے ہیں